کفص میں رہتے رہتے ہو گئی سیاد سے الفت میں خود ہی نوچ لیتا ہوں میرے جب پر نکلتے ہیں کس ادھا کجیب بات ہے نا آپ کو کیسے کسی کے ظلم کی عادت ہو سکتی ہے بڑی عجیب ترین بات ہے کہ آپ نے اس ظلم سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن ایسا کیوں کیا آپ نے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا نا صرف اس ظالم نے آپ پر ظلم کیا بلکہ آپ نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا اور اگر ابھی بھی آپ تب دلی لے کر آ سکتے ہیں تو ضرور لے آئیں لوگوں کے ظلم تلے دبنا چھوڑ دیں تو یہ کیسی سٹریٹیجی نکالیں جس میں آپ سوٹ آؤٹ کر پائیں کہ ہاں میری یہ چیز غلط چل رہی ہے مجھے اس چیز سے ہٹنا ہے مجھے اس چیز کو چھوڑنا ہے مجھے اس ہونے والے ظلم سے اوور کم ہونا ہے کیوں اپنی پرسنیلٹی خراب کرتے ہیں کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہیں دی جانی والے سانسیں اللہ کی طرف سے دی جانی والی تمام سانسیں تمام لمحے تمام چیزیں آپ کے لئے نعمت ہیں ان نعمتوں کو انجوائی کریں نہ کہ کسی کے نیچے دب کے ان کی گزاریں رب صرف ایک ہے اوپر بیٹھا ہوا اگر دنیا کے لوگ آپ پر رب بننے کی کوشش کریں آپ کا آقا بننے کی کوشش کریں ان کو فوراں شٹ اپ کال دے دیں بس اللہ نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم قیدی نہیں ہیں قیدی بننے کی ضرورت بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے اسلام فرماتا ہے کہ کنارہ کرو لیکن سلوک سے تو آج ہی سلوک کے ساتھ کنارہ کر لیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے اندر اداسی create کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے پر ظلم کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ negativity create کیے ہوئے ہیں جو آپ کو torture کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف میری بات مانو نہیں ہاں ہاں آپ کی بھی مانی جائے گی ان کی بھی مانی جائے گی تھوڑی تھوڑی ہاں شرط یہ ہے کہ وہ عزت دیں عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور اگر کوئی آپ کی انشرایت پر پورا نہیں نہ ہوتھاتا چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی ایک دنیا بنائیں اپنا lifestyle بنائیں اپنا time table بنائیں اپنی زندگی کو خوش و خورم گزارنے کی کوشش کریں اپنے بارے میں سوچیں اپنے آپ کو importance دیں me, my own, myself کے بارے میں بات کریں یہ چیزیں آپ کو کرنی ہی ہوگی just take a short initiative today and then let's see what we'll do اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ ہر چیز ٹھیک کر دے گا thank you so much